اس پوری سازش کے اندر آصف علی زرداری بلاون زرداری مولانا فضل امان یہ سارے شامل ہیں انہیں پتا تھا کہ بندر کے ہاتھ میں مارچس آنے کے مزدار ان کو کھلا فیلڈ دیں گے یہ کھل کے تقریر کریں گے یہ اپنا آپ بیڑا گھر کریں گے ہی کریں گے اور اپنے خاندان کا بھی اور اپنی سیاست کا بھی اور اس کا کنسیکونٹلی ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ فائدہ فیوچر کے اندر ہمیں ہی ہوگا انہوں نے جناب چاہ چاہ پانچ پانچ میٹ کی مچھی مچھی تقریریں کرنے کے بعد ڈائس دے دیا سٹیج دے دیا مائک دے دیا سلطان مفرور الدین صاحب کو انہوں نے پھر جو ایک گھنٹہ شین لی کا جنازہ نکالا اب اس کے بعد بڑی دلچسپ بات کا آپ کے ساندھر رکھوں گا کہ پی ڈی ایم بنوا دیا پاکستان جمالشنگ مومنٹ اور اس کے بعد یہ سارے اب سیاست کر رہے ہیں اس نون مہم شین لیگ کے ساتھ عاصف زداری صاحب چپ ہو گئے بلاون زداری صاحب باہر چلے گئے اور مولانا فضل عمان صاحب تین ایجرز کی طرح کی جناب اس وقت سیچویشن کے اندر وادی نیلم اور وادی کشمیر میں سیلفیاں لے کے آوٹنگ کرتے ہوئے پکنک کرتے ہوئے اور تین ایجر جساں کرتے ہیں جناب انجوائے کرتے ہیں گھومنا پھرنا وہ گھومنے پھرنے کے لیے پاہر چلے گئے پیچھے این مہدہار میں چھوڑ گئے جناب نون لیگ کو اور میم لیگ کو اب وہ نہ ادھر جو گے نہ ادھر جو گے وہ سارا دن اس وقت اپنی فریسٹرشن کمپلیکس دپریشن نکالنے کے لیے ملکی رازوں کو بھی افشاہ کرنے لگے ہوئے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کلہاری چلانے لگے ہوئے ہیں ایک بات میں آج بڑی دلچسپ آپ کے سامنے رکھوں گا اور افلیف رکھوں گا آج ویسے بھی پریس کانفرس کا جانا دن ہے صبح سے جو پاکستانی وہاں پریس کانفرس سے دیکھ رہی ہے شہباز شریف صاحب نے اپنی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خود واپس لی یہ ان کے آرڈر کے اندر موجود ہے یہ باتیں ابھی ساری دنیا کو نہیں پتا کیوں واپس لی وہ تنگ آ چکے تھے نون لیگ اور میم لیگ کی سلطان مفرور الدین کی اور بیگم صفدر آوان کی پالیسیوں سے جس سے وہ ون پرسنٹ بھی اتفاق نہیں کرتے تھے انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ یار جو تسی سپ کڑڑایں کڑلوں میں چلاؤ اندر ان کے وکیل نے جناب درخواست دی کہ جناب ہم واپس لیتے ہیں یہ ان کے آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے وہ اپنی فریسٹریشن اور کمپلیکس کے جو ان کے خاندان کے اندر کی سیاست اور وہ جو نون لیگ کی اور میم لیگ کی جو انٹی پاکستان انٹی سٹیٹ انٹی جنا ریاستی ادارے انٹی عدالتی ادارے جو انہوں نے رکھا ہوا تھا موقف اپنی طرف سے وہ سمجھا سمجھا کے تھگ گئے تھے دو سال سے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جو مکینکی کر رہے تھے جو یاری مکاری چلاکی کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے بڑا سمجھایا ان کو نون لیگ کو اور میم لیگ کو نہ کرو کسی اور طریقے سے معاملات چلاو جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں انہوں نے قسم کھا لی ہے سلطان مفرور الدین نے اور بیگم صفدر عوان صاحبہ نے وہ کہا چلو فر جو تسی صاحب کٹڑا اکٹو میں چلنا اندر اب وہ جناب اندر بیٹھ گئے ہیں اب کوئی دور دور تک پنجاب کا صدر جناب آپ کا حمزہ شباہ صاحب وفاق کے صدر شباہ شریف صاحب چپ سمون بکمن اومیون کوئی آج کل سلائی نہیں دے رہا کسی کو کوئی بیان کوئی ٹویٹ کوئی خط کوئی کتابت کوئی لیڑا کوئی دیڑا انہوں نے قسم کھا لی بھائی جو آپ نے کرنا ہے کر لو ہمارا تمہارے سے لینا دینا نہیں اور اپنی زمانت کی درخواست واپس لی اب نون لیگ باہر چین لیگ اندر اور میم لیگ کھل کے جناب اپنا ناچ رہی ہے لیکن ایک بات بڑی تیشدہ ہے میں بڑے دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے علاوہ باقی بھی میرے کولیگز کہہ رہے ہیں میم لیگ نے نون لی کے کہنے پہ جتنا کھیلنا ہے اتنا ان کی سیاست کا بیڑا غرق اور ستیہ لاس پھرنا ہے اب میں آتا ہوں ٹاپک کی طرف پہلا ٹاپک جناب کہتے ہیں ریگنگ ہوئی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں سیلیکٹڈ وزیر آزم کیا کون رہا ہے جو نگلیکٹڈ ہے جو ریجیکٹڈ ہے جو ڈیفیکٹڈ ہے عوام کی طرف سے بھی عدالتوں کی طرف سے بھی ہر طرف سے میں ان کے سامنے آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے ایک مقصد سا ڈیٹا رکھ ہوا دو ہزار تیرہ کا الیکشن ہوا چار سو دس ریٹ پٹیشن ہوئی تحادی ہوئی ہے چار سو دس ریٹ پٹیشن یہ فیفن کی رپورٹ ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پچانویں جناب آپ کی ریٹ پٹیشن ہوئی ہے اور پچانویں میں سے پنتانیس جو ہے وہ پنجاب سے مطلقہ ہے اور اس پنتانیس میں سے تیرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں اور گیارہ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہیں وہ بھی پوری نولی کی طرف سے نہیں آئے دوبارہ دو رادو دو ہزار تیرہ کا الیکشن جو دنیا کی ہسٹری کا سب سے رگ الیکشن تھا جس الیکشن میں سلطان مفرور الدین نو بجے مطالبہ کر رہے تھے پتہ نہیں کن کو مطالبہ کر رہے تھے کہ مجھے دو تہائی ایک سریعت چاہیے اس سے زیادہ اس سے کم مجھے کوئی قبول نہیں ہے جمہوریت کے مامے اور چاچے بلتے ہیں ان سے پوچھو یہ نو بجے ابھی بیس پرسنٹ بھی ریزرٹ نہیں آیا تھا یہ کس سے آپ دو ہائیاں کر رہے تھے کس سے آپ دو تھر مجھارٹی مانگ رہے تھے وہ جو رگ الیکشن تھا اس کے حوالے سے چار حلقوں کا صرف وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جناب کھول دو پورا ایک سال فرنڈلی اپوزیشن کے طور پر گزارا تھا پی ٹی آئی نے پہلا سال دوہزار چودہ دوہزار تیرہ کوئی نہیں چھیڑ خانی کی کوئی ان کی امور مملکت ان کی امور حکومت کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنے صرف کہایا چار حلقے کھول گو انہوں نے کہا نہیں جناب بڑے تانے بڑے دشنام بڑے الزام بڑے تنز بڑے استہزا ان کے مزرائی کی طرف سے آتے تھے چار حلقوں کے حوالے سے لیکن خدا کی ذات شاہد ہے اور پاکستان کا میڈیا اور بائیس کورڈ عوام شاہد ہے وہ چاروں کے چاروں حلقے بعد میں سپریم کورٹ کی اور الیکشن کمیشن کی سپرویجن میں کھلے اور چاروں کے چاروں حلقوں میں رگنگ ثابت ہوئی اور چاروں کے چاروں کے الیکشن دوبارہ سے جاوٹ پروانے کا آڈر ہوا وہ دو ہزار تیرہ کا الیکشن جس میں یہ سلطان مفرور الدین وزیر آزم بنے تھے اور پہلے چھے مہینے بڑی دلچسپات میں رکھ رہا ہوں ان کی پہلے چھے مہینے کی وزارت عظمہ کی ساری کوریج نکال کے رکھ لیں ان کی ویڈیوز ان کی فوٹوگرافز بلکل رنگ فق ہوتا تھا ہسی نام کی چیز ان کے اس چہرے پہ نہیں آتی تھی کیونکہ انہیں ایک ڈر خوف تھا کہ یار میں کس طرح بن گیا میں جس طرح بنا ہوں نے پتہ تھا کہ کس چور بزاری کے ساتھ کس دو نمری کے ساتھ کس چور دریفتخار کے ساتھ کس جو ہے وہ باقی انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرز کریکٹرز کے ساتھ میں جناب وزیر آزم بنا ہوں اور مجھے یہ ٹون تھرڈ بجالٹی ملی ہے ان کی حسی غائق تھی چہرے سے بلکل کبکوروں کی طرح جناب ان کے سن آنکھوں جناب فضا میں ہوتی تھی کیونکہ پتہ تھا ان کو تو جو دو ہزار تیرہ کا وہ الیکشن تھا اس میں آپ سیلیکٹڈ ہوئے تھے دوسرا دو ہزار تھارہ کا الیکشن جس کا آپ بڑا ٹی ٹی ٹاٹا کرتے ہیں کہ جناب سیلیکٹڈ 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 اور آپ کے قرائے کے ترجمال بھی سارے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے پچانوے کہا چار سو دس اپلیکیشنز اور ریٹ پٹیشنز کہا پچانوے اور اس پچانوے میں بھی پنجاب کے صرف دو ڈویجنوں کی پارٹی ہے نون لیگ لیکن پورے پنجاب میں سے ٹوٹل گیارہ ریٹ پٹیشنز تھیں پھر کسی قسم کا کوئی آرگومنٹ کوئی دلیل کوئی پیپر کوئی ثبوت نہ الیکشن کمیشن کو یہ دے سکے اور نہ پھر آپ کی جو پارلیمنٹری جناب آپ کی کمیٹی بری تھی پارلیمانی نہ اس کے اندر یہ آئے نہ اس کو پرسو کیا اور کہتے ہیں جناب سیلیکٹڈ عوام کی نظروں میں دھوٹ ہوتے ہیں ثابت یہ ہوا کہ دو ہزار تیرہ کالیکشن رکھ تھا جو چار سو دس لوگ گئے کہ انہوں نے کہا بھائیے ہمارے سے زیادتی ہوئی پھر کہتے ہیں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا آر ٹی ایس سسٹم جہاں جہاں بیٹھا وہاں پی ٹی آئی ہاری ہزار ووٹوں سے پانچ سو ووٹوں سے دو ہزار ووٹوں سے نام رگن تو ہمارے ساتھ ہوئی تھی لیکن پھر بھی کبھی ہم نے اس کے اوپر مامیلہ نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد یہ چپٹر کلوز ہو جانا چاہیے ان ریجیکٹڈ نگلیکٹڈ اور ڈیفیکٹڈ افراد کی طرف سے یہ جو سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں پہنے دو کروڑ عوام نے دل و جان کے ساتھ سر پہ بٹھا کے پلکوں پہ سجا کے کندوں پہ بٹھا کے سینے سے لگا کے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیئے تھے تب جا کے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب وزیراعظم بھی بنے تھے اور پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تھی اس کے بعد یہ جو بم بم چھکی چھکی بم بم ہر روز کرول بم ہم نے بنایا ایٹم بم ہم نے بنایا شائن مزائل بم ہم نے بنایا انہوں نے جو ایک بات تھی میں نے کل اس کا جواب دیا بڑی وائرل ہوئی ٹی وی چائنلز میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی سب سے پہلے تو ایٹم بم لیتے ہیں یا کہیں اگر تو ایٹم بم اتفاق فاؤنڈری کے اندر بنا ہوتا اتفاق فاؤنڈری کے اندر اور اس کے لئے کروڑوں اربوں روپے کی ڈونیشن اور فنڈ آل شریف نے اپنے حلال کی کمائی میں سے حرام نہیں حلال کی کمائی میں سے وہ پاکستان کی ریاست کو ڈونیٹ کیا ہوتا پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب جناب ہتھوڑی پکڑ کے مکینکی کر رہے ہوتے شباز شریف صاحب چھینی پکڑ کے انجنرنگ کر رہے ہوتے حمدہ شہباز صاحب پیچ کس پکڑ کے ایٹم بم کے پرزوں کے پیچ کس رہے ہوتے اور بیگم صفدہ روان صاحبہ ان کی جو دن رات محنت وہاں پر اتفاق فاؤنڈری میں ہو رہی ہوتی تھی دن کو اپنے سر کے اوپر لسی کی اور کھانے کی جناب ٹوکری لے کر آتی ہیں پتہ چلتا محنت ہو رہی ہے پورا خاندان محنت کر رہے ہیں اور پھر بم بنا ہوتا ایٹم بم تو جناب سب سے پہلے میں اس طرح سلوٹ کرتا اس طرح اس پورے خاندان کو اب دوسری پکچر دیکھ لیں ایٹیز کی دہائی میں یہ پورا پاکستان جانتا ہے ایٹیز کے اینڈ تک جو ہے وہ پاکستان ایٹم بم بنا چکا تھا اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا ایٹیز اور نائنٹیز کے اندر کہ جب ایٹم بم اور میزائل پروگرام بن رہا تھا اگر یہ کہے نا پہلا تو میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا دوسرا ایٹیز میں اور نائنٹیز میں جب میں اور آپ اور ہمارے والدین اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنے ایٹمی پروگرام کی آبیاری کر رہے تھے میاں محمد شریف صاحب اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ دے ان کی آل اولاد اور ہوں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں سارے ٹی وی چینل آج ان کے ٹیکس ریٹرنز ایٹی ایٹی وان ایٹی ٹو ایٹی ٹو ایٹی ٹو ایٹی فائف ایٹی سکس ایٹی سیون ایٹی نائن نائنٹی نائنٹی وان نائنٹی ٹو نائنٹی دری سے لے کے نائنٹی نائن تک ان کے ٹیکس ریٹرنز کی جنہیں کافیاں چلائیں دو سو پانچ سو دو ہزار پانچ ہزار یہ ٹیکس دیتے تھے اور یہ دعوے کریں کہ جناب ہم نے ایٹی بم بنایا اور بم بم چھکی چھکی بم بم کے جناب یہ غزریں پڑے پھر یہ جناب کہتے ہیں کروز مزائر ریورس انجنرنگ اتنی بڑا برنڈر کیا ہے اس سلطان مفرور الدین نے لیکن کیا کرے بچارہ حریصہ کھا کھا کے نہاری کھا کھا کے توا مچھی کھا کھا کے پائے کھا کھا کے دہی بھلے کھا کھا کے دماغ میں بھی چربی چڑی ہوئی ہے جسم میں بھی چربی چڑی ہوئی ہے چھتی سنجھ کا تو اس کا گھٹا ہے میں تو کہہ سم قصب ہدا ہے کہ اس کی تو شرٹ نہیں ملتی ہوگی نہ باہر نہ اندر اس کے دماغ پہ بھی چربی چڑی گئی اوہ بھائی تو وزیر اعظم رہا ہے میں نے وزیر کی حیثیت سے حلب اٹھایا ہے گورنر وزیر کی حیثیت سے حلب اٹھاتا ہے وزیر اعظم حلب اٹھاتا ہے صدر پاکستان حلب اٹھاتا ہے اور وہ تمام حلب آئین پاکستان کا مسکدہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں ریاست پاکستان کا وفادار رہوں گا اور اس کے کوئی راز دیورنگ اپنے ٹینور مجھے اگر علم ہوں گے میں پوری زندگی افشاہ نہیں کروں گا تو جو حرکت انہوں نے کی یقین جانے سر شرم سے جھک گئے اب ان دونوں ایشوز کے اوپر ایک تو یہ ایٹم بام دوسرا یہ آپ کا کروز بزائن ایٹم بام کے حوالے سے جو ایٹم بام کا موجد جانا جاتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ان کا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پیسیو انٹرویو جو ہے وہ پچھلے بیس سالوں کے پاکستان کے آن ریکڈ سوشل میڈیا کے اندر موجود ہیں انہوں نے کہا بھائی جی نواز شریف صاحب تو انڈیا کے مقابلے میں بم دھماکے کرنے کے اتیار نہیں تھے وہ تو وہ جو پانچ ارب روپے کی ہے بل کلنٹن جو ہے نا وہ امداد دینے لگا تھا وہ تو اس کے اوپر سوچ بچار کر رہے تھے پھر گوھر ایوم صاحب کے جو اس وقت ان کے وزیر خاجہ تھے ان کی کتاب موجود ہے اس میں انہوں نے کلیر کٹ نکھا کہ وہ ایٹم بوم کا دھماکہ کرنے تو تیار نہیں تھے انڈیا کے مقابلے میں لیکن اس وقت باہول کیا تھا اس وقت باہول کیا تھا پاک جنت الفردوس میں جگہ تھے قاضی حسین احمد صاحب کو قاضی حسین احمد صاحب نے ملین مارچ کوئٹہ کے اندر کراچی کے اندر لاہور کے اندر پشاور کے اندر راولپنڈی کے اندر وہ ملین مارچ تھے اور انہوں نے ڈنڈا دیا ہوا تھا کہ اگر تم نہیں کرو گے بم دھماکہ تو ہم تمہارا بم دھماکہ کر دیں گے تمہاری سیاست کا بم دھماکہ کر دیں گے اور پھر دوسری طرف پاکستان کی افواج انہوں نے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ اس ریجن کے اندر اس آر ایس ایس کی سوچ رکھنے والی ہندو طوا کے انمبردار ریاست انڈیا کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کہ ہم کے سامنے دھگ گئے انہوں نے پانچ اگر کیے ہیں تو ہم ساتھ کریں گے تب جا کے مجبوراً وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے جناب تو ہم دھماکے ہوئے اس کا بھی یہ کریڈٹ لینے کی کوشش اسی تھی جیسے کروز مزائل کا لیکن وہ اس کا بہلے آپ کے سامنے رکھ دیا کروز مزائل کے حوالے سے ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب نے تھپڑ مارا ہے ان کے موں پہ پرسو ترسو بیان دیکھیں اور انہوں نے کہا یار کونسی ریورس انجنرنگ یہ کروز مزائل ہے کہ آپ ٹوٹو سے جناب آپ مزائل بنانا شروع ہو جائیں تو جنابے والا سلطان مفرور الدین صاحب آپ بنا سکتے ہیں کرپشن بم آپ بنا سکتے ہیں منی لارڈنگ بم آپ بنا سکتے ہیں اکربا پروری بم آپ بنا سکتے ہیں جالی اکاؤنٹس بم آپ بنا سکتے ہیں ٹی ٹی بم یہ بم بم چکی چکی بم بم آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ نے بڑے آئیسٹائن جو حیران ہو یار ہمیں پتا ہوتا یہ آئیسٹائن ہے تو جب آپ باہر جا رہے تھے تو خدا کی قسم ہم جاکے وزیراعظم صاحب کی ملت ترلے کر لیتے کہ چروہ یار عدالت تو لاحل ہو گیا تاہیات و راہیات ملت ترلے کر سکتے ہیں ملت ترلے کر جاہاں شکریہ 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 موسیقی